الفا اور بیٹا ذرات کے راستے کا فوٹو گراف میں الفا ذرات کا راستہ مسلسل اور موٹی لکیروں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کی وجہ ہے کہ الفاظوں کی آئنسازی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے بیٹا ذرات کو فوٹو گراف میں اور ٹوٹی پھوٹی لکیروں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کیونکہ بیٹا ذرات کی آئین سازی کی طاقت جو ہے وہ الفہ ذرات کی مقابلہ میں کم ہوتی ہے اور یہ تعداد کا اور انحراف یعنی کہ فریکونسی ڈیفلیکشنز جو اس کو ظاہر کرتے ہیں اور یعنی کہ الفہ ذرات کی آئین سازی کی طاقت جو عام طور پر کیا ہوتے ہیں الفہ ذرات کی آئین سازی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے کس چیز سے بیٹا یہ ہے کی جو ذرہ ہے اس کی آئین سازی سے زیادہ الفہ ذرات کی آئین سازی بیٹا ذرات کی یعنی مختلف قسم کے ذرات ہوتی ہے الفہ ذرات بیٹا ذرات گیما ذرات اور اس طرح مختلف قسم کے شوائے ان میں سے یعنی کہ الفہ ذرات ہے اس کے آئین سازی کس چیز سے بیٹا ذرات کی آئین سازی سے زیادہ ہے اور کیونکہ بیٹا ذرات کی آئین سازی کی طاقت کیونکہ بیٹا ذرات کی آئین سازی کے طاقت الفہ ذرات کی مقابلے میں کم ہوتی deshaard ہے اس کی آئنسازی کیا ہوتی ہے اور درات کی آئنسازی جو ہے وہ کم ہوتی ہے کسی سے ہم نے بیٹا ذراعی کی آئنسازی بیٹا ؇ زا رات سے زیادہ ہوتی ہے اور یکی بات ہے explosions اور how about интересно جو کا جاستے کا فوٹوگرام shifting ترہ بیان کے گائے اور مشیل آف الفیاری جیسے ہیں آج کوال و اور سمتشن آئیموں نے اسے آپ کو میکنے کے بعد فورائی ہے ہیں کہ جیسے ہیں exporting بالو 223 دلد score آپ کی частиستائی سے معامل shield تم میں گئے ق Angel super Mi Ter شراج عام طور پر بیٹا ذرات کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ کچھ صورتوں میں گیمہ شعائے الفہ ذرات کے ساتھ بھی ہوتی ہے یعنی ایک طبکار انصر سے یا تو الفہ ذرات خارج ہوگا یا تو بیٹا ملو ایک وقت میں الفہ ذرات اور بیٹا ذرات دونوں خارج نہیں ہوگا ایک طبکار شعائے سے یا تو الفہ ذرات خارج ہوگا یا تو بیٹا ذرات ایک وقت میں الفہ اور بیٹا دونوں یعنی کہ ذرات ایک وقت میں خارج نہیں ہوگے صرف ایک وقت میں ایک زراد یعنی کہ یا تو الفہ زراد خارج ہوگا یا تو بیٹا زراد خارج ہوگا یعنی کہ ایک تابکار انصر سے یا تو الفہ زراد کا اخراج ہوتا ہے یا پھر بیٹا زراد کے اخراج ہوتا ہے یا ایک پھر ایک تابکار انصر سے الفہ زراد وہ بیٹا زراد کے اخراج ایک ساتھ نہیں ہوتا گیما شعاؤں کا اخراج عام طور پر بیٹا زراد کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ کچھ صورتوں میں گیما شعائے الفہ ذرات کے ساتھ بھی ہوتی ہے بلکہ کچھ صورتوں میں یعنی کہ گیما شعائوں کا اخراج تو کیا ہوتا ہے گیما شعائوں کا عام طور پر بیٹر ذرات کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ کچھ صورتوں میں گیما شعائے الفہ ذرات کے ساتھ بھی اور گیما شعائے یعنی کہ ایک وقت میں یا تو الفہ ذرات خرچ ہوگا یہ تو ہم نے کلیر کیا یعنی کہ ایک وقت میں ایک تابکار انصر ہے اس طابقہ انصر سے ایک وقت میں یعنی کہ ایک کیا ہوتی ہے ایک شوا خارج ہوتی ہے جیسا کہ الفا ریس بیٹا ریس گیمہ ریس وہاں پر بولتا ہے کہ ایک وقت میں یا تو الفا ذرا خارج ہوگا یا تو بیٹا ریس یعنی کہ بیٹا ذرا خارج ہوگا اور ایک اور بات یہاں پہ کہ اگر یعنی کہ ایک وقت میں دونوں یعنی کہ الفا اور بیٹا ذرا دونوں خارج نہیں ہوں گے اگر ہوگا تو صرف بیٹا یعنی کہ جو گیمہ ذرا ہے اس کا اخراج ہوگا کس چیز کے ساتھ ہوگا گیمہ ذرا کا اخراج ہوگا بیٹا ذرا کے ساتھ عام طور پر یعنی کہ گیمہ جو شوا ہے اس کا اخراج جو کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے گیمہ شوا کا اخراج ہوتا ہے بیٹا ذرا کے ساتھ گیمہ شوا کے اخراج ہوتا ہے بیٹا ذرا کے ساتھ اور بیٹا ذرا کے ساتھ ہوتا ہے اور گیمہ شوا کا کبھی کبھی بیٹا ریس یعنی کہ بیٹا شوہ کا اخراج ہوتا ہے کبھی کبھی کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کبھی اس کا اخراج ہوتا ہے یعنی کہ الفہ ذرہ کے ساتھ یعنی کہ عام طور پر موسٹلی سیادہ تر بیٹا گیما شوائی کا اخراج بیٹا ذرہ کے ساتھ اخراج ہوتا ہے اور کبھی کبھی گیما شوائی کا اخراج ہوتا ہے الفہ ذرہ کے ساتھ یہ معلوم جو امیشن اخراج ہے کس چیز کا الفا بیٹا اور گیم آریز کا ایک تابکار انصر کا نمونہ دراصل کئی طرح کے نیوکلیائی کا عمیزہ ہوتا ہے یعنی ایک تابکار کا نمونہ ایک تابکار کا جو گامپل وہ کیا ہوتا ہے نمونہ دراصل کئی طرح کے نیوکلیائی کا عمیزہ ہوتا ہے ملہ مختلف قسم کے نیوکلیسوں کا وہاں پر مکسچر ہوتا ہے اور جن میں مختلف طریقوں سے انتشار یعنی کہ ڈس انٹیگریشن کا عمل واقعی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ تین اقسام کی تابکار شوائے کئی تابکار اناصر میں ملتی ہے نیو مواصل ڈائی اور کیا ہے اور اسے نف موجی راس کیری کے لیے کئی سیست مان کے جائے سیمی کنڈکٹر ڈائیٹ سیمی کنڈکٹر ڈائیٹ ایک کارنٹ کارنٹ انجن کے ازائیوائی کی دو سو کے اور اس تر پچھتیر بغیرہ نکس ٹائی بڑک پور ویٹ سٹون بریچ ویٹ سٹون بریچ موسیقی